30 ہیٹس مسلم اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سی دبلہ کا خانون بحثیت ایک ہسٹری کے طالب علم کے مجھے یاد دلاتا ہے ہٹلر کے نیورن بوگ لاز کا اور ہٹلر نے بھی اسی طرح سے نیورن بوگ لاز کو بنایا تھا اور دنیا نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ہٹلر کی جرمنی نے یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال کر ان کو ختم کر دیا گیا ساتھ لاکھ سے زائد یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال کر یا کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال کر ان کو ختم کر دیا گیا دوسری بات یہ کہ آج ہمارے ملک میں جو ماحول ہے وہ یقیناً مجھے ہٹلر کی جرمنی مسلونی کا ایٹلی اور روانڈا کی یاد دینا تھا ہٹلر کی جرمنی میں یہودیوں کو جوز کو چوہ کہا جاتا تھا ریکس کہا جاتا تھا روانڈا نے ہوتیز کو کوکر جوز کہا جاتا تھا اور بھارت میں بھارت کے ہوم منسٹر مسلمانوں کو دیمک کہتے ہیں ترمائٹس کہتے ہیں اور جب ہٹلر نے جوز کو ریکس کہا ایکسٹرمنیشن ہوا جوز کا جب روانڈا میں ہوتیز کو کوکروجز کہا گیا لاکھوں ہوتیز کا ہتلیام ہوا جنوسائید ہوا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا انجام مسلمانوں کا ہو اور ہم بھارت میں انڈین بائی برگ بھی ہیں اور انڈین بائی چوائس بھی اس لیے کہ جب جنہ نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور جنہ کے سب سے پہلے سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کی بات کرنے والے اس ہن ہولیس مسٹر ساور کرتے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور ان کی بات سے متاثر ہو کر جنہ نے پیغام لیا اور ہم تمام نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور میں سلام کرتا ہوں ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے نائنٹین فاکتیز میں جنہ کے ٹو نیشن تھیوری کو ریکٹ کیا اور اس کے باوجود بھی آج بھارت کے موجودہ پرے منسٹر اس طرح کا خانون میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں یہ والا میں بھی کہا تھا بہت سے میڈیا کے ذمہ داروں کو تکلیف ہوئی میرا مقصد ان کو تکلیف پہنچانا ہے اور میں اس لیے آج معنیم باری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خانون دبلے کا بنا ہے یہ بھارت کو ریلیجن کے نام پر پاٹنے کی ایک کوشش بی جے پی اور پرے منسٹر نریندر موڈی کر رہے ہیں اور نریندر موڈی جھوٹ بور رہے ہیں جب پرے منسٹر آف انڈیا اس لائن ٹو اس ٹری اور اس کا اگزام بھول یہ ہے کہ پرے منسٹر نے رام لیلا گراؤنڈ میں کہا تھا کہ سی ڈابلے سب سٹیزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے ان کی جھوٹ یہ ہے کہ آسام میں انیس لاکھ نائنٹین لاکھ لوگوں کے نام نرسی میں نہیں آئے بی جے پی جانتی ہے کہ انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمانوں کے ہیں اور مباخی تیرہ لاکھ نام نان مسلمز کے ہیں اور بی جے پی ان تیرہ لاکھ نان مسلمز کو سی ڈابلے کے تحت سٹیزنشپ دے گی اور وہ پانچ لاکھ تیس ہزاد مسلمانوں کے نام نہیں آئے ان سے کہا جائے گا کہ فورنرس ٹریبیونل میں جا کر اپنا کیس ہو اور اگر وہاں پہ ہار جاتے تو ڈیٹینشن کیمپ میں جاؤ ہائی کورٹ میں اپیل کرو اور ہائی کورٹ ریجک کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو جاؤ یہ ان کی جوت ہے اور آسام کے نارسی کے بعد تیرا لاکھ نان مسلمز کو سٹیزنشپ دیں گے اور مذہب کے نام پر مسلمانوں کو نہیں دیں گے یہ پہلا جھوٹ بھارت کے پریمینسٹر کا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے دو دن پہلے انڈیان ایکسپریس اخبار میں ایک نیوز چھپی ہماری ایک بیٹی جس کا نام جبیندہ بیگم پندرہ ڈاکومنٹس انہوں نے ہائی کورٹ کو دکھائے 15 ڈاکومنٹس جبیندہ بیگم ہنس شون تو دو کورٹ اور کیا ڈاکومنٹ تھے لینڈ روینیو کا پیمنٹ سپ 1966 کوٹر لس ان کے ماباپ کا اس میں نام ویلیج کا پردان یعنی سرپنچ نے ان کی شادی کا میریج سٹیفیکٹ ایٹسٹیشن کر کے دیا ان کے ماباپ اور ان کے دو بھائیوں کا نام 2015 کی 2015 کوٹر لس میں آیا اور وہ یہاں پیدا ہوئی اس کے بوجود بھی گوھاٹی ہائی کورٹ نے کہا کہ دوکومنٹس انف نہیں ہے آپ ڈاؤٹفل سٹیزن ہیں یہ انجام آسام میں ہوگا ہے یہ آسام میں جو ہوا یاد رکھئے یہ ٹریلر ہے یہ پورے پلک میں ہوگا اسی لئے ہم کو اتجاز کرنا ہے میں ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ لاکھ جو مسلمانوں کا نام آسام میں نہیں آیا وہ تمام کے تمام اب فورنس ٹریبنلمن کو کیس رننا پڑے گا اور آسام میں ناسی آ کر چھے مہینے ہوگئے اور چھے مہینے کے بعد بھی کوئی بھی ادنی اپیل نہیں کر سکتا اس لئے کہ ناسی نے ان کو ایک سلپ دینا ہے اپیل کے لیے وہ دی نہیں رہی اس لئے نہیں دے رہے کہ نریندر موڈی کی حکومت تمام نون مسلم کو سی دا بھلے کے سرزن شف دے گی اس کے بعد وہ پانچ لاکھ مسلمانوں کو اپیل کرنے کا وسلم دیا جائے گا یہ ان کی سازش ہے یہ بھارت میں مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس ریزن نہیں بلکہ سٹیٹ لس بنانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کو رکھیں یہ کہیں باہر نہیں گائیں ان کے اوٹن رائٹس ان سے چھین لیے جائیں جو کونسٹیوشنل فنڈیمنٹل رائٹس ہے وہ ان سے چھین لیا جائے یہ کام پی جے پی کی حکومت کر رہی ہے اور یہ پورا ان کا خرنا ان کا مقصد بن چکا ہے اسی لیے بار بار پرائی منسٹر بولتے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو ہم بھارت کے پرائی منسٹر سے کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر نریندر موڈی اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم آگے بڑھ ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہ سنو وانی امبالی کے مردوں دلی کے محلاؤں نے ہماری ماں اور بہنوں نے کہ ہم مردوں کو پیغام دے کر کہ کل ہمارے جنازے اٹھیں گے تو جب تم کیا کرو گے جنازے اٹھنے سے پہلے زندہ ہونے کا ثبوت دو نعرہ لگائیں گے تو ثبوت ہے کہ ہمارے سینوں میں دھرک تعوید ہیں اگر امید شاہ کے خلاف نعرہ لگائیں گے تب ہی بھارت کا سمیدان بچے گا اگر آج آپ خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھئے کل جو آنے والی نسل ہے وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کرے گی کہ بتاؤ جب دو ہزار انیس اور بیس میں اس طرح کا خانون بنایا گیا تھا تو آپ لوگوں نے کیا کیا تھا تو سوچو آج سے بیس سال کے بعد جب آپ اور ہم شاید اس دنیا میں نہیں رہیں اگر رہیں گے بھی تو ہم فقر سے آنے والی نسل کو کہیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے وقت وراؤن اور نمرود سے مقابلہ کیا تھا اور اس ملک کو بچایا تھا ہم وہ ہیں جنہوں نے ٹیپو سلطان کو زندہ رکھا ٹیپو کو مرنے نہیں دیا جس طرح ٹیپو نے انگریزون کے خداف جہاد کیا اور اپنی جان یہ پیغام میں آپ کو دینے آیا ہوں اور درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو میرے قیور نوجوان ساتھی جب دنیا میں آتے تو صرف ایک مرتبہ ہم زندہ رہتے ہیں میرا ایک خریبی ہندو دوست ہے بہت بچ پنے کا دوست ہے مجھ سے بار بار بولتا کہ کہیں تم کو کچھ کر دے تو میں ہمیشہ ہمارے دوست سے کہتا ہو کہ پیارے ہمارے پاس ایک ہی بار زندہ رہنا ہمارے پاس ایک ہی بار زندہ رہنے کا موقع ہے اور بار بار ہم کو آنے کا موقع نہیں ہے تمہارے پاس ہو سکتا جب ایک ہی بار زندگی دی ہے تو ہم کو اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار موقع تو آنی ہے یاد رکھوا کوئی موقع سے بچنے والا نہیں ہے اور ایک ہی بار مرنا ہے کوئی بار بار نہیں مرتا اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنا رزق اپنی زندگی اپنا زندگی کا وقت لکھا کر کا قانون بنا کر ہم کو درائے جا سکے تو صلو بھارت کے وزیر آزم ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہم ظالم حکومت ہوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور یہ جو پورے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ پروٹیسٹ اسد الدین ویسی کا پروٹیسٹ نہیں یہ کسی علماؤں کا پروٹیسٹ نہیں یہ کسی سوشل ایکٹیمس کا پروٹیسٹ نہیں یہ ایک عوانی اعتجاج ہے یہ پیپل پروٹیسٹ ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے بلکہ آپ تمام اس کے لیڈر ہیں آپ تمام اس کو لے کر آگے بھلیں دیسری بات یہ نپی آر کے تعلق سے ابھی عبدالرحمن نادو کے چیف منسٹر سے بولنا چاہ رہے کہ جامل نادو کے چیف منسٹر صاحب اماموں کی تنقا پندرہ سو سے تین آزاد کی ضرورت نہیں ہم کو جامل نادو کا مسلمان اپنے اماموں کو خود پیسے دے سکتا مدی بھو کے غریب نہیں ہے جامل نادو کے اماموں کو چیف منسٹر مسلمانوں کے لئے کچھ کانکریت کام کر لائے اگر تمہارے دل میں تین نادو کے مسلمانوں سے سچی محبت ہے اگر تم انتیلیکچولی آنسٹ ہو اور اگر تم نریندر موٹی کو اپنا باپ نہیں سمجھ تے چیف منسٹر سے کر آن مستر چیف منسٹر اگر انتیلیکچول حنسٹی لف ای دمان من من تیس حسط پکل موٹی موٹی بانیم باری کہ موٹی موٹی اگر نیمیدر تیس دیس 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 چیف منسٹر تیم نادو اگر کریں گے تو میں آپ کے دفتر کو آکے آپ کو بھول کا ہار پینا کے جاؤں گا ہاں اگر آپ یہ کام کریں گے تو موڈی ناراض تو ہو جائیں گے موڈی ناراض موڈی ناراض آپ ٹیمیل نادو کو بچائیے آپ ملک کو بچائیے آپ نے بھارت کے کنسٹیوشن کے اوپر آپ نے اوٹ لیا ہے ہم اے آئیے ڈی امک کے چیف منسٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹیمیل نادو میں نپی آر پر سٹے لگائیے جس طرح کیردہ کی گورنمنٹ نے وہاں پر انپی آر پسٹے لگایا انپی آر اگر ہوگا تو انرسی ہوگا انپی آر اگر ایک بار ہو جائے گا ڈیٹا جم ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا صرف انرسی کے لئے نوٹیفیکیشن دینا پڑے گا انپی آر سب سے ڈینجرس چیز ہے اسی لئے اس کو سنسرس کے ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کیا گیا انپی آر نے اگر آپ جا کر بیٹ جاؤ انپی آر نے بار بار بی جے پی جھوٹ بولتی ہے کہ ڈاکومنٹس نہیں پوچھے جائیں گے جھوٹ آئیے آپ منسٹر آف ایف ایفرز ویب سائٹ پر جائیے انیومینیٹرز مینیول ہے اس میں رول 2.3 اور رول 2.2.6 میں کلیرلی لکھا گیا ہے کہ انیومینیٹرز آنے سے پہلے وائیڈ پبلیسٹی دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس جب دھر کو آئیں گے تو آپ کو اپنا اپک کارڈ الیکٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ آدھار کارڈ بریکٹس میں دکھے وولنٹری پاسپورٹ فون موبائل نمبر ڈرائیڈنگ لائسنس یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو ریڈی لکھنا ہے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں اور ان پی آر میں جب ایک مرتبہ ڈیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد کوئی بھی آفیسر سیکشن لیول کارڈ سے کم بھی وہ ہمارے وکیل کے نام کے بازو لکھے گا ڈاؤٹ فول اور وکیل کے اوپر برڈن آف پروف شفٹ ہو جائے گا اس کے بعد ان کو پروف دکھانا پڑے گا پھر ایک لوکل ریجسٹر بنے گی لوکل ریجسٹر میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا ابجیکشن ڈال سکتا ہے یہ جب ابجیکشن ڈالیں گے اگر آپ پروف نہیں کریں گے اوپر ناسی پل ناؤ کا مطلب کیا ہے آپ کو ویلیم شیخس پیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پل ناؤ کا مطلب یہ کبھی تک مگر فیوچر میں کر رہی ہے پل ناؤ کا ورد استعمال کی ہے اور نرندر موڈی ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں ڈی مانیٹرائیزیشن ہوا تو پورے دیش کے سامنے کنٹری کے سامنے جا کر کہا کہ موڑے پچاس دن کی محولت دو اور پچاس دن کے بعد کسی چورہے پر لاکر پڑا کر دو ڈی مانیٹرائیزیشن میں غریب مٹ گیا پریشان ہو گیا نرندر موڈی بھول گیا ڈی مانیٹرائیزیشن کو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ نرسی کریں گے امیشہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر کہا کیوں ایسی ہم نرسی کریں گے نرندر موڈی کچھ اور بات کرتے ہیں اب حیدر آباد میں آدھار کارڈ کے اوپر آدھار کارڈ کا یو اے ڈی آئی کا ڈیپٹی ڈیریکٹر لیٹر لکھتا ہے کہ آپ کے پاس جو آدھار کارڈ ہے آپ ڈاکومنٹس لاکے بتاؤ تب جا کے آپ کی سٹیزنشپ ثابت ہوگی میں نے چیلنج کیا اس ڈیپٹی ڈیریکٹر کو کہ آدھار کارڈ کا سیکشن نائن یہ کہتا ہے تو کس بنیاد پر تم پروف مانگ رہے ہو یہ سادش کر رہے ہیں ہر طریقے سے ان کا مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں سے ان کا اوٹ چھین لیا جائے اور میں یہ بات پھر سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے دلد بھائیوں سے ہمارے عدیباسی کرسکین بھائیوں سے بلکہ پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں یس ان پی آر انٹی پور ہے ان پی آر انٹی مسلم ہے ان پی آر انٹی دلیس ہے ان پی آر انٹی کرسکین ہے ان پی آر انٹی پیپل ہے میں آج وعنی امباری کے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ ہاتھ اٹھا کر میرے سکویسٹن کا جواب دے دیجئے کتنوں کے پاس برچ سٹیفیکٹ ہے برچ سٹیفیکٹ کتنوں کے پاس ہے کتنوں کے پاس نہیں ہے یہاں بھی اٹھاو شرمانے کی ضرورت نہیں بارٹی پرسنٹ دلیس کے پاس برچ سٹیفیکٹ نہیں ہے اب آپ بتائیے جب برچ سٹیفیکٹ بھارت کے چالیس فیصد مسلمان اور دلیس کے پاس نہیں ہے کہاں سے پروف کریں گے آپ کہاں سے بنائیں گے کیا غریب تکلیف میں نہیں آئے گا اسی لیے یہ لیجسلیشن اور یہ پروپوز ان پی آر انٹی پیپل ہے انٹی پور ہے اور ان پی آر جیسا کہ ابھی یہاں پر کسی نے کہا یہ سٹیزنشپ آگ کے تہت ہے سنسس سے اطراز نہیں ہے سنسس سنسس آگ کے تہت ہوتا ہے اور وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ یہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے اسی لیے ہم کو پروٹیس کرنا ہے اور جب تک ہم پروٹیس کرتے رہیں گے تب تک ہم گارمنٹ کو ایک مسیج دیتے رہیں گے کہ ہم سی ڈبل اے ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف ہیں میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ انہوں نے بڑی خربانی دے کر پورا ان پی آر سی ڈبل اے کی لڑائی میں سب سے زیادہ ہماری ماں اور بہن ہیں میں مانی امباری سے شاہین باق کے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ پچھلے ساٹھ دن سے ایک پروٹیس کو جاری رکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا پروٹیس کامیاب ہوگا اب ہم اس پروٹیس کے پیچھے نہیں اٹھ سکتے اس لیے نہیں اٹھ سکتے کیونکہ اب تک چھپیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چھپیس مسلمان مر چکے ہیں مینگلور میں تو اُتر پردیش میں چوبیس اور ان تمام کو گولی مار کر اُتر پردیش میں یوگی کی سرکار نے ان کو حلاق شہید کیا اور پھر یہی موڑی کا کیمنٹ کا ایک منسٹر کہتا ہے الیکشن میں جلدی کے کہ گولی مارو دیش کے غداروں کو اسی لیے میں نے پرلیمنٹ میں بی جے پی کے بنجز کے سانگ میں کہا کہ اگر آپ کو گولی مار نہ آئے تو مارو میں تمہارے سانگ میں ٹھہرا ہوں کیونکہ بھارت میں اگر بھارت میں سب سبا غدار ہے تو میں ہوں میں ہوں بھارت میں سب سبا غدار کیونکہ جو کوئی بھی نرندر موڈی کے خلاف ہے وہ انٹی نیشنل ہے جو رسس کے خلاف ہے وہ غدار ہے اگر یہ غداری کا پہمانہ ہے تو میرا نام بھی غداروں میں شامل کر لو مگر میں کونسٹیوشن کا غدار نہیں ہوں میں بھارت کا غدار نہیں ہوں ہم بھارت کو بچانے کے لیے امبیٹر کے کونسٹیوشن کو بچانے کے لیے سی ڈبل اے این پی آر اور این آر سی کی رائے لٹھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اعتداج محصہ لیجئے کمنلانوں کی گورنمنٹ کو آپ ان کو مجبور کر لیے اور ان سے یہاں پر کہا گیا کہ مدرائی میں محبوب پالیم میں لیڈیز کا پروٹس چلتا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے چینائی میں ہماری ماں اور بہنوں کا پروٹس چلتا ہے اللہ اس کو بھی کامیاب کرے اب ہم کو اعتداج کرنا ہے یاد رکھئے اگر ہم اعتداج نہیں کریں گے تو پھر ہم کو سکیٹلس بنانے کی پوری تیاری نریندر موٹی کر چکے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ 1930 میں آر ایس ایس کے گولوالگر نے لکھا تھا کہ مسلمانوں اگر انڈیا میں رہنا ہے تو سٹیزنشپ کا سٹیزنشپ کا خانون ان کو نہیں ملنا چاہیے اور وہی کام آج انڈیا میں نریندر موٹی کرنے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جامے ملیا کی ایک بیٹی آج کے ذلسے میں شرکت کی ہے جامے ملیا میں ڈلی کی پولس نے جامے ملیا میں گھس کر لاکھی چارج کیا جس کی وجہ سے بیہار کا ایک ڈلل ایم کا سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ مینا جدین کی آج سائے ہوگی مینا جدین اپنی ایک آج سے محلوم ہو گئے ہندوستان کے بھارت کے پرائی منسٹر کو اس کی فکر نہیں ہے لیڈیز ہسٹل میں ڈلسٹر لاکھی چارج ہوا ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو مارا اور پیٹا گیا جس کی وجہ سے ایک بچے کا ہاتھ پاکنا پڑا جسٹس ڈلل شنڈ ڈی کی فائنڈنگ ریپورٹ نے یہ بتایا کہ جب وہ یو پی کو گئے تو جسٹس ڈلل شنڈ ڈی کے سامنے ایک چودہ سال کا مسلمان کا بچہ آ کر کہتا ہے کہ جسٹس ڈلل شنڈ ڈی صاحب یہ میرا شانت ہے اور اس پر جو خون کے تھپے یہ اس لیے آئے کیونکہ جب پولیس نے مجھے عریس کیا تھا تو میری پیٹ کے اوپر گرم گرم راگ لاکھا رکھے جس سے میری پیٹ سے خون نکلا جسٹس ڈلل شنڈ ڈی سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انتر پردیش کے مسلمانوں سے پی جے پی کی حکومت نے ڈسکریبنیشن کیا ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی وہاں پر اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو چوبیس بچے مارے گئے ان کے لیے دعا کریے ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریں جو مگلور میں پولیس کی فائرنگ سے جو دو بچے شہید ہوئے ان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریے اُتر پردیش کی جیل میں آج بھی تین سو دو تری ہنڈرڈ پیپل آج بھی اُتر پردیش کی جیلوں میں ہیں ان کے لیے دعا کریے یہ وقت ہمارے لیے کتھین ہے یہ وقت ہمارے لیے بڑا مشکل ہے مگر میں حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم تمہارے ظلم کو نہیں بھولیں گے نہ اس کو بھولانے دیں گے تم نے ہمارے بچوں پر گوریاں چلائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں پر لاکھیاں برسائیں ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہمارے بیٹے کی ہاتھ پوزارے کر دیا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہمارے گھروں میں گزکرم کو مارا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری بیٹیوں کو بیوا کیا ہم اس کو یاد رکھیں گے تم نے ہماری ماں اور بہنوں کی کوک کو جار دیا ہم اس کو یاد رکھیں گے ظالموں ظلم کرو مگر یاد وکوم بھولنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس طاقت ہوگی تمہارے پاس اقتدار ہے تمہارے پاس بندوق ہے تمہارے پاس گولیاں ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس جو دولت ہے جو میرے پاس جو داقت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے میرے نرمو بھی وہ دولت میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں اور انتہاں میرے لئے کافی ہے میرے پاس جو دوسری دولت ہے وہ میرا سمیدان پر میرا دود بھروسہ ہے انشاءاللہ و تعالیٰ یہ ظلم یہ نائنصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا اور یاد رکھئے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے درنے اور گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے پاسی کے پندے کو چھونا ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے جسموں پر لاکھیاں کھائیں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں تبھی جا کر یہ ملک ہم کو ملا یہ ملک کی تاریخ کھائے کہ جب کبھی بھی ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے ظالم ختم ہو جاتا ہے بھارت کی زمین میں تحصیر ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا خدرت نے نہ صرف اس کو مٹایا بلکہ خدرت نے اس کو نابود کر کے اس کو مٹا دیا تو ظلم کرنے والوں آج وقت تمہارا ہے مگر تیار ہو جاؤ جب خدرت تم کو فنا کر دے گی جب خدرت تم کو مٹا دے گی تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاء اللہ تعالی اور ہم اس حکومت کو بچانا چاہتے ہیں یا رہا